بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ نیم گرم پانی سے گسل کریں جن لوگوں کو الرجی ہو وہ شہد کا استعمال کریں پیروں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھگویں جسمانی حرارت کم کرنے کے لیے ککڑی اور کھربوزہ کھائیں جن کو بے خوبی کی شکایت ہو وہ رات کو گرم دودھ پیئیں جلد کے کھیل مہا سے دور کرنے کے لیے چنے کا آٹا اور ہلدی کا ماسک لگائیں پیٹ کی سفائی کے لیے روزانہ صبح نہار موں پانی پیئیں ناکھنوں کی سفائی اور صحت کے لیے لیمو کا رس لگائیں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کلشم اور ویٹامن ڈی کا استعمال کریں مسوڑوں کی صحت کے لیے نیم اور لونگ کا تیل استعمال کریں ہاتھوں کی جلد نرم و ملائم بنانے کے لیے زیتون کا تیل لگائیں جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے دیسی گی اور خوشک میوہ جات کھائیں بالوں کی خوشکی دور کرنے کے لیے دہی اور میتھی کا پیسٹ لگائیں دل کی صحت کے لیے روزانہ صبح ہلکی پھلکی وردش کریں جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے بادام اور دودھ کا ماسک لگائیں پیٹ کے کیڑوں کے لیے کلونجی اور شہد کا استعمال کریں جلدی امراض کے لیے نیم اور حلدی کا استعمال کریں جن کو ہڈیوں کا درد ہو وہ روزانہ زیتون کا تیل لگائیں پٹھوں کے درد کے لیے ناریل اور سرسوں کا تیل استعمال کریں چہرے کی جھریان دور کرنے کے لیے الویرہ جل استعمال کریں بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے پیاز کا رس لگائیں جن کو پیٹ کی جلن ہو وہ دودھ اور کیلہ استعمال کریں جسمانی تھکن دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر گسل کریں پیروں کی سوجن دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھیگویں آنکھوں کی چمک بڑھانے کے لیے گلاب کا پانی لگائیں جن کو نزلہ زکام ہو وہ گرم پانی میں شہد کا کہوا پیئیں جلد کی تازگی کے لیے روزانہ تازہ پھلوں کا رس پیئیں چہرے پر چمک لانے کے لیے روزانہ دہی کا ماسک لگائیں جلد کی خوشکی دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل استعمال کریں آنکھوں کی بینائی بہتر بنانے کے لیے گاجر کا جوس پینا مفید ہے زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور پھل کھائیں یہ صحت کے لیے بہترین ہیں ناریل کی سوزش کے لیے نیم گرم پانی کے باپ لیں روزانہ کچھ دیر سورج کی روشنی میں بیٹھیں یہ ویٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک سیب کھائیں گرمی کے موسم میں ہلکے کپڑے پہنیں اس سے جسم کو تھنڈک ملتی ہے دانتوں کے سفائی کے لیے نیم کی مسواک استعمال کریں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ پیدل چلیں موں کی بدبو دور کرنے کے لیے سونپ چبھائیں جلد کو چمکدار بنانے کے لیے چنے کی دال کا آٹا اور دہی کا ماسک لگائیں ناخنوں کو مضبوط بنانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں زیادہ مرچ مسالے کھانے سے پرہیز کریں یہ میدے کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں خوشکی دور کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا پیسٹ سر پر لگائیں پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے اجوائن اور نمک کا استعمال کریں گرمیوں میں تربوز کا استعمال کریں یہ جسم کو تھنڈک دیتا ہے جسمانی توانائی بڑھانے کے لیے خوشک میوہ جہت کا استعمال کریں ناریل کا پانی پینے سے جسم کو فوراں توانائی ملتی ہے زیتون کا تیل ہڈیوں کے درد کے لیے مفید ہے اس کی مالش کریں پیاز کے رس کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں بال مضبوط ہو گئے چہرے پر داگ دبے دور کرنے کے لیے لیموں کا رس اور چینی کا ماسک لگائیں سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے بادام کا تیل آنکھوں کے نیچے لگائیں جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے یوگا کریں اگر جلدی میں ہیں تو ناشتے میں جوس اور پھل کھائیں یہ جسم کو پوری توانائی فرہام کرتے ہیں نزلہ زکام کے لیے ادرک اور شہد کا کہوا پیئیں رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے سے نیند بہتر آتی ہے جن کو بلگم کی شکایت ہو وہ روزانہ نیم گرم پانی پیئیں سر کے بالوں کو نرم و ملائم بنانے کے لیے دہی کا ماسک لگائیں میدے کی صحت کے لیے دہی کا استعمال کریں کمزور یا داشت کو بہتر بنانے کے لیے بادام اور آخروڈ کھائیں بادام اور آخروڈ نیمیں موسیقی